اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لے جی ممی یمی بائر نور کے کچھن میں بنے جارہی ہے جو میٹھی میٹھی سی چیز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے میں نے رات ہی یہ ریسیپی دیکھی تھی اور میں نے کہا کیوں نہ اس کو فوراں سے ٹرائے کر لیا جائے تو آج میں نے اس ریسیپی کو ٹرائے کیا ہے ریسیپی بہت ہی بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی ہماری کیوٹ سی آنٹی ہے جن کا نام ہے جمیلہ آنٹی ڈیسیٹی ریسیپی کو فولو کیا ہے ماشاللہ مشاللہ اٹنا مضے کا ڈیزرٹ بنے ہے میں امکا نئی سکتی ریسیپی میں کوئی ریکرڈ کر لی میں نے چیزرے کا ریسیپی میں نے ذا عمیت سپروں اور بدور عمیت着 قر recess ریسپی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے جو میلا انتی چینل پر چلے جانا ہے ان کے ریسپی کو فولو کر لیے لیکن ریسپی میں نے ٹٹو کاپی سیم کوپی کیا ٹھیک ہے جی تو بڑی مزیدار رسملائی جو ہے نا رسملائی بنائی ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے نا تو ریسپی آپ دیکھ لیں یہ خوشکدود ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لیا تھے دو ایک کپ لیا ٹھیک ہے ہاف کپ کا یہ میرمنٹ تھا تو میں نے ایک کپ پورا بھر بھر کے نا یہ خوشکدود لے لیا نی� تو چیز نہیں بھی لے تھے تو یہ میں نے لیا نیڈوں تو اس کے اندر میں نے ایک کپ نیڈوں دوس ڈال دیا تو ہیں تو ایک کپ بن گئی یہ بیکیں پاودڈر ہے پورا ایک ٹیئی سپول ڈhalbکر کر کے ڈال دے نا ٹھیک ہے 챙ڈر ون ٹیبل versesپوٹ میں نے آئل کر ڈالائے تھی اندر کی رسپلائی بنی ہے یار میرے موں میں ابھی بھی مٹھاس ہے میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو بہت مزید کی بنی جمیلہ آنٹی آپ چھا گئی ہیں well done good job تو میں نے اپری لائف میں first time first time میں نے جو ہے نا اس ریسپی کو فولو کیا اس سے پہلے میں نے وہ جو دودھ کو پھاڑ کے بناتے ہیں نا پنیر بناتے ہیں پنیر بنا کے رسپلائی بناتے ہیں آج سے پانچ سال پہلے میں نے وہ try کی تھی اور وہ بھی بہت زبردست بنی تھی لیکن وہ بہت لمبا پرسیجر تھا لیکن جیسے ہی رات میں نے یہ ریکھی تو نا ریسپی بہت ہی ایزی تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں میری رسپلائی تیار ہوگی تھی ٹھیک ہے جی اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں اگر آپ میری طرح آپ نے first time try کرنا ہے میں کہتی ہوں آپ first time بن جائے گی یار اگر آپ تھوڑا بت cooking کا شوق رکھتے ہیں نا آپ کو experience ہونا چاہیے بس کہ کیسے کرنا اور جیسے 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 جمیلہ آنٹی نے ریسپی بتائی ہے نا آپ نے ویسے ہی اس کو follow کرنا ہے اس کے ایک point کو زبردست بنی گی آنٹی نے بس جو ہے رسپلائی کے جو پیڑے تھے وہ لبے بنائے تھے میں نے گول بنائے ٹھیک ہے مجھے گول اچھے لگتے ہیں آنٹی کو لبے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس طرح کر لیا ٹھیک ہے اس کی shape change کر لی اور یہ بات اس کے دور کی دور بھی بہت مزے کا بنائے ٹھیک ہے اس طرح میں نے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ آہستہ آہستہ بلکل قریب سے جا کے نا آپ نے اپنے پیڑیس میں رکھ دینے ہیں اور یقین کریں اتنا مزے کا میٹھا بنایا ہے فوراں بن گیا ہے مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا جو میں نے پہلے رسپلائی بنائی ہے نا مطلب اس میں ربڑی ڈالو ربڑی کی طرح دودھ کو پکاؤ پکا پکا کے اس کو آدھا کر دو گاڑا کر دو اور پنیر بناو پھر اس کو لگ سے پانی میں مطلب چاشنی کے اندر نا وہ ڈال کر کیا کہتے ہیں ریٹھا سیکھا گئے ریٹھا ڈال کے اس کے بلبلے ڈال کے تو اس کو کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے مطلب جو بزار میں بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح بناتے ہیں کہ کون اتنی محنت کرتا ہے کسی کے لئے ٹھیک ہے نا تو کم ٹائم میں اچھی چیز بنانی ہے تو آپ لازمی لازمی یہ ریسپلائی کرو بہت مزا آنے والا ہے ٹھیک ہے جی ریسپلائی ایسی بس یہ اتنا سا کام میں آپ نے پیڑے بنانے دودھ کو گرم کرنا ہے ٹھیک ہے جی دودھ کا نمک مرش پورا کرنا ہے اور آپ نے اپنی ریسپلائی کو بیچ میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی آنٹی جی آپ کو بہت بہت دعائیں ٹھیک یو سو مچ آپ نے یہ ریسپلائی ہم سب کے ساتھ شیئر کیا اور آگے میں نے بھی اپنے سسکرائیبرز کے ساتھ شیئر کیا اللہ کریں میرے سسکرائیبرز کو پسند آجے اور جو جنہوں نے انسسکرائیب کیا میں ابھی بھی سسکرائیب نہیں کرتے ان کو تھوڑا سا مجھ پہ رہا مواجر وہ بھی مجھے سسکرائیب کر لیں جلدی جلدی سے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ریسپلائی دیکھنے کا اور لازمی اس ریسپلائی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو ریسپلائی کیسی لگی ہے اس کے بعد ہی آپ کو نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آنٹی پاس ہے یا فیل ہے یا آنٹی کا یہ چھوٹا سا شگیلت پاس ہوا ہے کہ فیل ہوا ہے آپ نے بتانا ہے جمیلا آنٹی لازمی آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے میری ریسپلائی کو دیکھ کے بتانا ہے کہ میں نے صحیح بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے جہاں پہ میری گلتی ہے مجھے آپ نے بتانا ہے پوائنٹ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعا ہمیں یاد رکھئے گا چینل کو سسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کر دے اللہ حافظ موسیقی